موسیقی 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 بات نہیں لیکن ہا میں کچھ سمیں تک اسے ٹال سکتا ہوں ساحل نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اسے کم سے کم ابھی کے لئے ٹال دو انہوں نے کچھ کریائے کی دو تین دن تک ان کے گھر پر بیٹھ کے جس کے بعد وہ کالا جادو ٹل گیا لیکن ان لوگوں کی حالت ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی پھر وہ جی لڑکا تھا ساحل اس نے کالے جادو کے بارے میں جاننے کی کوشش کی وہ کافی زیادہ اس کے بارے میں ٹیپ سٹیڈی کیا جس کے بعد اس کو اس کا سمادھان ملا اور اس نے اب یہ سوچا کہ اس کالے جادو کو میں ہی توڑوں گا وہ کالے جادو کو توڑنے کے لئے کچھ ستیہ پرابت کرنی ہوتی ہے جس کے بعد وہ جنگل میں جا کر کئی دنوں تک بیٹھا اور تپسیا کرنے لگا لگ بھگ دو یا تین مہینے کے بعد وہ اس جنگل سے لوٹا اس کے دین اور اس کے رات وہ دونوں ہی جنگل میں بیٹھتے تھے جب وہ جنگل سے لوٹا تب اس نے ساری سدھیا پرابت کر چکی تھی جگھر پر آنے کے بعد اس نے خود ہی اپنی ماں اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ اب یہ کالا جادو توڑنا میرے لئے بائے ہاتھ کا کھیل ہے ایک ہی دن میں اس نے ان سب کو ٹھیک کر دیا کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد میں اسے یہ بھی پتا چل گیا کہ کس نے ان پر کالا جادو کروایا تھا اس نے ان لوگوں کے ساتھ کچھ بھی برا ویوار نہیں کیا اور سب کو چھوڑ دیا لیکن اگلے کچھ دین کے بعد اسے دوبارہ یہ آبھاس ہوا کہ ہم پر جادو دوبارہ کیا جا رہا ہے اس نے گھر کی اچھے سے بندش کری اور اس کے بعد جاننے کے لئے نکل گیا کہ کون ان لوگوں پہ یہ جادو کر رہا ہے بتاتے ہے کہ جب وہ اس آدمی کو ڈھونڈ رہا تھا جس آدمی نے ان لوگوں پہ جادو کیا وہ آدمی کا اسے پتا چلا کہ وہ آدمی کب کہا کس وقت کیسے ملے گا ساحل ٹھیک اسی جگہ پر پہنچا جب وہ وہاں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ گھنے جنگل کے بیچ و بیچ ایک آدمی بیٹھا ہے اس کے پاس انسانی خوپڑی ہے اور وہ خوپڑی کے پاس بڑی سی آگ جل رہی ہے وہ کچھ منتر پڑھ کر اس خوپڑی پر فکتا اور اس کے بعد اس خوپڑی کو آگ کے اوپر رکھ کر اسے خوب گرم کرتا ساحل یہ دیکھ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اس آدمی کو جب یہ پتا چلا کہ کوئی دور بیٹھا ہوا ہے یعنی لگ بھگ تیس سے چالیس قدم کی دوری پر وہ اپنی جو پرتیگریائے کر رہا تھا اسے چھوڑ کر اٹھا اور ساحل کے پاس گیا ساحل اسے دیکھ کر مسکر آیا ساحل نے کہا کہ آپ ہی ہو جو ہم پر جادو کر رہے ہو وہ آدمی دیکھ کر کافی زیادہ دنگ رہ گیا آدمی نے کہا کہ تمہیں پتا کیسے چلا پھر ساحل نے اسے وہ بتایا جس کے بعد اس آدمی کے بھی ہوش اڑ گیا ساحل نے جب اسے بتایا کہ اس نے کیا کیا سدھیاں پرابت کی ہے جس کے بعد وہ آدمی دنگ رہ کر ساحل کے سامنے معافی مانگنے لگا ساحل نے کہا کہ میں معاف کر دوں گا اگر تم ابھی اسی سامنے یہ سب بند کر دو وہ آدمی اتنا زیادہ ڈرہ ہوا تھا کہ ساحل کے بولتے ہی اس نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی پھر ساحل اپنے گھر کے اسی آدمی کے پاس گیا یا یوں کہیے کہ رشدار کے پاس گیا جو لوگ ان پر یہ سب کروا رہے تھے جب وہ وہاں پر جا کر ان سے بات کیا تو گھر کے سبی میمبرز مکر گئے ساحل جانتا تھا کہ گھر کے سبی میمبرز کو اس بارے میں پتا بھی نہیں ہے اس نے اسی لیے گھر کے ٹھیک اسی آدمی کو پونٹ آؤٹ کیا جس کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ یہی آدمی ہے جو کروا رہا ہے ساحل نے اس آدمی کو باہر بلایا اور سمجھایا کہ میں جانتا ہوں آپ ہی کروا رہے ہو اور اس کے بعد ساحل نے اسے کئی ساری باتیں بتائیں جس کے بعد وہ آدمی بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا ساحل نے اسے وہی پر واپس بھیج دیا کہنے لگا کہ دوبارہ ایسی گلتی کبھی نہیں کرنا اس کے بعد میں دوستوں کچھ گھٹنا عجیب سی ہوئی وہ یہ تھی کہ گاہوں میں اب ساحل کو لوگ عجیب سے دکھنے لگتے تھے یعنی کہ کوئی کالا سفید دکھتا تو کبھی کسی کا ماتھا لال دکھتا وہ ان چیزوں سے بہت پریشان رہنے لگا کہ مجھے لوگ نارمل کیوں نہیں دکھائی دیتے ہیں بعد میں اسے پتا چلا کہ جن پر کالا جادو ہوا ہے وہ لوگ کالے سفید دکھتے ہیں اگر کوئی آدمی کی چپیٹ میں آ چکا ہے تو ان کے ماتھے پر وہ اسے لال لال ڈکتا ہے پھر ساحل کو سمجھ میں آئے کہ جو سدھیاں اس نے پرابت کی تھی لوگوں کی بھلائی کے لیے اب شاید وہ سمیں آ چکا تھا اگلی ہی رات کی بات ہے کہ گاہوں میں ایک شور اٹھا کہا جاتا تھا کہ اس گاہوں میں ایک پاگل آدمی رہا کرتا تھا وہ پاگل آدمی لوگوں کو پریشان کرتا تھا ساحل بھی تب تک اسے پاگل ہی سمجھتا تھا جب تک وہ سدھیاں اسے پرابت نہیں ہوئی تھی لیکن جب وہ گاہوں میں شور اٹھا اور وہ پاگل آدمی خود کو ہی مارنے لگا پتھر سے لوگ اسے بچانے لگے کہ خود کو مت مار جب ساحل نے جا کر وہاں پر دیکھا تو اس آدمی کا ماتھا پورا لال تھا ساحل یہ دیکھ کر سمجھ گیا یہ پاگل نہیں ہے یہ تو آتما ہے کوئی بری جو اس سے یہ سب کروا رہی ہے ساحل نے اسے پکڑا اسے پکڑ کر اسی کے گھر میں لے گیا اور سب سے کہنے لگا کہ تم لوگ باہر رک جاؤ وہ آدمی اتنا زیادہ اپنے آپ کو چوٹ اور نقصان پہنچا چکا تھا کہ اس کے ہاتھ سے خون کا بہنا رکھ ہی نہیں رہا تھا ساحل نے پہلے تو پٹی مروائی اسے اور اس کے بعد کچھ منتر اور تنتر کی کریائے کرنے لگا بیس منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ وہ پاگل آدمی ایک دم سے نارمل ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ لگ بھگ سات سال کے بعد میں خود کو خود میں ہی ٹھیک سا محسوس کر رہا ہوں گاؤ میں ہر جگہ ساحل کی واہوائی کے چرچے ہونے لگے پھر ساحل نے بتایا گاؤ والوں کو ساری گھٹنا گاؤ والے بھی یہ سب سن کر دنگ تھے تب ہی اچانک ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ ایسی ہی میری بھتی جی کے ساتھ ہو رہا ہے اگر آپ چل کر اس کی ساہیتہ کر دو یا اسے ٹھیک کر دو تو بڑی مہربانی ہوگی ساحل نے کہا ٹھیک ہے ہم کل چلیں گے اگلے دن جب ساحل ان کے گھر پر پہنچا تو وہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اس کی جو بھتی جی تھی وہ بھتی جی ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے پیر کو سنگلیوں سے باندھ کر رکھا گیا تھا ساحل نے کہا کہ یہ کیا در بہوار ہے اس کے ساتھ وہ لوگوں نے کہا کہ یہ کہیں پر بھی بھاگ جاتی ہے کچھا ماس کھاتی ہے رات میں اگر کوئی جنگلی جانور اسے مل جائے تو اسے بھاڑ کر کھا جاتی ہے ساحل کو یہ سب دیکھ کر بہت دکھ پہنچا جب ساحل اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا تب اسے یہ احساس ہوا کہ جتنی بھی اس کی کوشش ہو رہی ہے وہ سب اصفل ہے کیونکہ شاید وہ آتما بہت زیادہ شکتی شالی تھی اور اس لڑکی کا شریر وہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتی تھی ساحل نے پھر ان لوگوں سے کہا کہ جنگل میں جیس جگہ پر بیٹھ کر میں نے یہ صدیہ پرابت کی ہے اسی جگہ پر اس لڑکی کو بھی لے چلو میرے ساتھ میں وہیں پر اسے ٹھیک کروں گا گاؤ کے آٹھ ڈس لوگ مل کر ساحل کے ساتھ اور اس لڑکی کو لے کر وہاں پر پہنچے ساحل نے وہاں پہ تنتر منتر کی کریائے کرنا شروع کی جس کے بعد وہ لڑکی ہوا میں اوپر اڑتے ہوئے فلوٹ ہونے لگی اور وہ ساحل کو دیکھ کر ہس کر کہنے لگی چاہے کتنی ہی کوشش کر لیں تو اسے مجھ سے کبھی نہیں بچا پائے گا ساحل ایک دم فوکس ڈھوک کر تنتر منتر کی کریائے کرتا ہی جا رہا تھا لیکن اس عورت پر یا اس لڑکی پر تو ان سب کریائوں کا کوئی اثر ہی نہیں تھا بس وہ گسے میں گررانے والی آواز نکالتی اور جان بچ کر ہستی پھر جب کریائے زیادہ ہونے لگی شاید اس پر یا اس لڑکی پر اثر ہونے لگا ساحل کی کریاؤ کا تب اس لڑکی نے پیڑ کی اور دیکھ کر اشارہ کیا جس کے بعد اس پیڑ کو ایسا لگا کہ زوروں سے کوئی نیچے پکڑ کر ہلا رہا ہے اور اس کے پتے تیزی سے جھڑ رہے تھے وہ سارے کے سارے پتے ساحل کے اوپر اور اس کی کریاؤ کو پریشان کرنے کے لیے تھے ساحل نے ایک بار اپنی نظرے جو کے خون سے بھری ہوئی گسے میں لال تھی وہ اٹھا کر اس پیڑ کی اور دیکھا جس کے بعد اس پیڑ کا ہلنا ایک دم سے روک گیا ساحل نے پھر اس آتما سے کہا برائی چاہے جتنی ہی طاقتور ہو اچھائی ایک ہی بار اس پر وجہ پرابت کرتی ہے اور آج وہی دن ہے آج میں تجھے مکتی دلا کر رہوں گا پھر ساحل چلا چلا کر وہ کریاؤ کے تنتر منتر پڑھنے لگا ساحل کا ایسا کہنا تھا کہ جب وہ کریاؤ کر رہا تھا تب اس کا شریر بہت زیادہ بھاری ہو گیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اس کی شریر پر چڑھ کر بیٹھ گیا ہو کم سے کم سو دو سو کیلو کا آدمی لیکن جیسا جیسا کریاؤ ختم ہونے پر آ رہی تھی اس کی شریر کا بوجھ بھی اسے ہلکا لگنے لگا تھا لگ بھگ اور ایسا کرتے کرتے ایک گھنٹے کے بعد سب کچھ ٹھیک سا ہو گیا تھا جو لڑکی ہوا میں اڑ رہی تھی وہ زمین پر ایک زور کی آواز کے ساتھ گھری گرنے کے بعد جب وہ اٹھی تو اسے کافی زیادہ چوٹ آئی ہوئی تھی کیونکہ شریر اتنا بھاری وہ ہوا میں اڑتے ہوئے زمین پر گرا تھا وہ لڑکی کو اٹھایا گیا پھر ساہل نے وہ کریا کو ختم وہاں پہ کیا اس کے بعد گاؤ کے سبی لوگ اپنے اپنے گھر پہ آ گیا ایسی ہی ساہل اس جگہ پر بہت زیادہ فیمس ہو گیا اب کسی کو بھی کوئی بھی جھاڑ فکر کرانے کی ضرورت ہوتی تو وہ ساہل کے ہی پاس آتا یہ تو دوستو تھی ساہل کی کہانی لیکن اب ساہل کے ساتھ کچھ ایسی گھٹنا ایک بار گھٹی جس کے بعد وہ خود در گیا تھا ساہل بتاتا ہے کہ دو ہزار چار کے آس پاس کی یہ بات ہوگی جب میرے پاس ایک آدمی آیا وہ آدمی نے آ کر مجھ سے کہا کہ میری پتنی کی جان خطرے میں ہے اب چل کر اسے بچا لیجئے جب میں نے اس آدمی کو دیکھا تو وہ آدمی ہر بار تو مجھے جس پر کالا جادو ہوتا ہے تو کالا صفیت دیکھتا ہے یا آتما کی چپیٹ میں آتا ہے تو مات حلال دیکھتا ہے لیکن اس بار اس آدمی کا صرف چہرہ ہی مجھے کالا صفیت دیکھ رہا تھا اور اس کا پورا شریر ڈاک کالا جیسا کہ مجھے پتا ہی نہ ہو کس کے ہاتھ کہاں ہے اور پیر کہاں ہے اور دوستو ساہل کا یہ بھی کہنا تھا کہ تب تک میں نے ایسا کوئی کیس دیکھا ہی نہیں تھا ساہل اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ سبھی لوگوں پر جادو کیا گیا ہے اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ کیا ہوا ہے بس کریپا کریے کہ آپ میرے ساتھ چلیے ساہل جب اس کے گھر پر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی فیملی میں جتنے میمبرز تھے تین چار وہ سبھی کے ساتھ یہی ہو رہا تھا یعنی کہ صرف چہرہ دکھائی دے رہا تھا اور اس کے نیچے کا دھڑ بیرکل ڈاک کالا جیسا کہ ہاتھ پیر کا اور شریر کا کوئی پتہ ہی نہ ہو ساہل نے جب گھر کی اور دیکھا تو پایا کی گھر کی ساری دیوارے یہاں تک کی گھر کی چھت بھی ڈاک کالے کلر کی ہے ساہل یہ دیکھ کر پریشان رہ گیا اس نے کہا کہ مجھے تو پہلے اب یہ جاننا ہوگا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا کیا ہے لیکن تبھی اس کو بہت زور کی ایک چیخ سنائی دی ایسا لگا کہ تین چار آدمی جاڑی آواز میں مل کر چلا رہے ہو ساہل نے کہا یہ کیا ہے تبھی اس آدمی نے کہا یہ میری پتنی کی آواز ہے جو اس کمرے میں بند ہے ہم سب اس سے اتنا زیادہ ڈر گئے ہیں کہ ہم اس کمرے کے پاس تک نہیں جاتے ہیں ساہل یہ بھی بات سن کر پریشان تھا اسی لئے اس نے ترند وہیں پر کچھ سمیں بیٹھ کر تپسیہ شروع کر دی وہ کہنے لگا کہ آگ بند کر کے مجھے بیس منٹ کے لئے اکدم شانتی دے دو اس نے پتا نہیں کیا دیکھا وہ کہنے لگا کہ کام بہت مشکل ہے لیکن آپ لوگوں کی جان بچانا ہے تو میں کوشش ضرور کروں گا اس کے بعد وہ وہاں سے نکل گیا اگلے دن صبح میں پانچ بجے کے آس پاس ساہل ان کے گھر پر تھا ساہل نے ساری چیزیں اچھے سے دیکھ کر رکھی تھی اور اس نے کچھ کریاش شروع کی جس کے بعد اس گھر میں ہر فیملی میمبر عجیب سے بیہیف کر رہا تھا سبھی لوگ آپس میں لڑائی کر رہے تھے کوئی ایک دوسرے کو مار رہا تھا ایک بار تو ایسا ہوا کہ ان کے ہی گھر کی ایک فیملی میمبر تھی جس کی ایج پچیس چھبیس سال کے آس پاس کی ہوگی اس نے ایک بڑی سی چھوری اٹھائی اور وہ اٹھا کر اپنے چھوٹے والے بھائی کے اوپر چلانے لگی لیکن ساہل جانتا تھا کہ اگر میں نے کریا کو چھوڑ کر اٹھ گیا تو یہ سب ویسٹ ہو جائے گا وہ اکیلا کافی زیادہ ہیلپ لیس محسوس کر رہا تھا ان کے اوپر جو آتما کا سایا تھا وہ ساری آتماوں کو ساہل نے اپنے شریر میں پرویش کروا دیا جس کے بعد وہ لوگ تو ٹھیک ہو گئے لیکن ساہل وہاں سے اٹھ کر کہیں باہر گیا اور اس دن کے بعد سے لے کر لگ بھگ دھائی سال تک ساہل کا کوئی پتہ نہیں چلا دھائی سال کے بعد گاؤ سے کچھ دو سو تین سو کلومیٹر کی دوری پر کسی نے گاؤ کا ہی اسے دیکھا اور پیچان لیا پھر اسے اپنے گھر لیا ساہل جس کی حالت اب کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی پھر اسے کسی کو دکھایا گیا اس آدمی نے اس کا جھاڑ فک کیا اور بہت مشکل کے بعد ساہل نورمل ہوا جو بھی صدیہ اس نے پرابت کی تھی وہ ساری صدیہ اب وہ چھوڑ چکا تھا اور اب ساہل ایک نورمل لڑکی کی طرح اپنی زندگی اسی گاؤ میں گزارتا ہے تو دوستو یہ تھی ہمارے ایک سبسکرائبر بھائی کی کہانی جنہوں نے ہمیں ساہل کی گھٹنا بتائی اب بڑھتے ہیں ہماری اگلی کہانی کی اور دوستو ہماری اگلی کہانی بینے تیواری جی کی ہے چلیے ان کی کہانی شروع کرتے ہیں آج جو گھٹنا میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں یہ گھٹنا دو ہزار گیارہ کے سمیے کی ہے اس سمیے گاؤ میں میرا کام اچھا نہیں چل رہا تھا اسی لیے باہر شہر میں کوئی نوکری ڈھونڈ رہا تھا مجھے نوکری ڈھونڈتے ہوئے دیر سے دو مہینہ ہو چکا تھا لیکن کہیں پر بھی کوئی نوکری ٹھیک سے جم ہی نہیں رہی تھی پھر میرے ایک دوست نے مجھے ایک نوکری کے بارے میں بتایا وہ کہنے لگا کہ ایک بیلڈنگ کا وچمن بننا ہے دے اور نیٹ وہیں پر رہنا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے سیلیری بھی مجھے اچھی لگی میں اس پر مان گیا اور میں گاؤ سے اپنا سارا سامان لے کر اس جگہ پر پہنچ گیا جس دن میں پہنچا اسی دن میرا پہلا دن تھا دراصل کہا جاتا تھا کہ وہاں پر دو تین وچمن آ کر ایک ایک مہنا کام کر کے چھوڑ کر جا چکے ہیں لیکن پیچھے کی بات کیا تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا مجھے بھی اس بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں تھا میں نے نوکری جوائنٹ تو کر لی تھی میں تھکا ہوا کافی زیادہ تھا پورا دن وہاں پر کام کرنے کے بعد رات میں میں سونے چلا گیا مجھے جو سونے کا سمیں ملا تھا وہ رات میں بارہ سے صبح کے چھے بجے تک تھا صبح چھے بجے وہاں پر پانی آتا تھا اور اسی لئے مجھے صبح اٹھنا پڑتا تھا تو جب میں پہلے دن وہاں پر پہنچا رات میں ایک دم تھک کر سویا اگلی صبح جب میں اٹھا تو مجھے کافی عجیب سا محسوس ہونے لگا جیسا کی آج تک کبھی نہیں ہوا وہ کتنا نیگیٹیو انرجیز آس پاس ہوتی ہے کچھ ویسا ہی لگ رہا تھا لیکن میں نے خود کو سمجھایا اور خود میں ہی بڑھ بڑھانے لگا کہ شاید بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اس تھکان کی وجہ سے ایسا کچھ ہو رہا ہوگا ایک عجیب بات یا یوں کہ یہ اچمبے والی بات یہ تھی کہ وہ بیلڈنگ میں بیس گھر تھے لیکن اس بیلڈنگ میں صرف چھے گھر میں ہی لوگ رہتے تھے باقی کے جتنے گھر تھے وہ سب گھر میں لوک لگا ہوا تھا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ ایسا کیوں ہے وہ بیلڈنگ ریلوے ٹریک سے لگ بھگ 300 یا 400 میٹر کی دوری پر ہوگی بیلڈنگ کے انٹرینس کے باہر لیف سائیڈ میں ایک بڑی اسی کھاڑی تھے اور رائٹ سائیڈ میں بہت ساری جنگلی جھاڑیا تھے جو بیچ کا ایک مین روڈ والا راستہ تھا وہ بھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں تھا میں تو یہ دیکھ کر دنگ تھا کہ یہاں پر لوگ کیوں نہیں رہتے ہیں رات کا جو کھانا ہوتا تھا وہ شروع کے 3-4 دن تک تو مجھے اسے بیلڈنگ میں سے کبھی کوئی میمبر لا کے دے دیتا تو کبھی کوئی میں من میں یہ سوچ رہا تھا کہ سب کچھ یہاں پر اتنا اچھا ہے شانتی ہے گاؤ جیسا ماحول لگتا ہے پھر یہاں سے ووچمن بھاگ کیوں جاتے ہیں لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اب آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے جب میں کھانا کھا کر ایک رات لیٹا ہوا تھا تبھی مجھے بیلڈنگ کے بیک سائٹ سے کچھ آوازیں ہیں بیلڈنگ کا جو بیک سائٹ تھا وہ بھی جھاڑیوں سے گھیرا ہوا تھا اور وہ آوازیں کچھ ایسی تھی جیسا کہ کوئی جنگلی جانور وہاں پر لڑ رہا ہو میں من میں سوچنے لگا کہ اتنی رات میں کوئی جنگلی جانور لڑائی کر رہا ہے چیخنے چلانے کی آوازیں کچھ عجیب سی تھی جیسے بھیڑی آپس میں لڑتے ہیں پھر میں نے خود کو ہی یہ بات دوبارہ سمجھایا کہ جنگلی علاقہ ہے ویسے بھی آس پاس کوئی بیلڈنگ تو دکھائی نہیں دیتی ہو سکتا ہے کوئی جنگلی جانور ہوں گے میں اپنی جان کو وہاں پر جا کر کیوں خطرے میں ڈالوں میں پھر دوبارہ سے سکون سے لیٹ گیا دس منٹ کے بعد میرا جو کمرہ تھا وہ بیلڈنگ کے رائٹ سائٹ کورنر میں پیچھے بیک سائٹ میں ہی تھا ایسا لگا کہ دروازے کے باہر آ کر کوئی دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے میں نے جب دروازہ کھول کر دیکھا تو پایا کہ باہر کوئی نہیں ہے لیکن جس سائٹ پر کھاڑی تھی وہ بالکل میرے اپوزٹ ڈائریکشن میں تھی ایسا لگا کہ کھاڑی کے پاس کوئی کھڑا ہے اور وہ دونوں ہاتھوں کا میری اور اشارہ کر رہا ہے کچھ کہنا چاہ رہا تھا یا پھر مجھے اپنے پاس بلانا چاہ رہا تھا ایک بار کو مجھے یوں لگا کہ شاید بلڈنگ کا ہی کوئی میمبر ہوگا جسے کچھ دکت ہوئی ہوگی اور وہ مجھے بلا رہا ہے میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو سوا بارہ بج رہے تھے میں سوچا کہ اتنی رات میں تو یہاں پر سب سو جاتے ہیں لیکن یہ وہاں پر کھڑے ہو کر کیا کر رہا ہے اور مجھے کیوں بلا رہا ہے میں طورن جلدی جلدی اٹھ کر اس کے پاس پہنچا میں جیسی اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ دھیرے دھیرے الٹے پیر چل کر یعنی پیچھے کی اور جاتے ہوئے وہ اس کھاڑی میں چلا گیا لیکن کھاڑی میں جو پانی تھا وہ آدمی اس پانی میں نہیں ڈوبا بلکہ وہ تو پانی کے اوپر چل رہا تھا یہ دیکھ کر میری انتر آتما تک کعپ اٹھی میں یہ سوچنے لگا کہ یہ کیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں اور اب بھی وہ دونوں ہاتھ میری اور کرا ہوا ہی پیچھے جا رہا تھا میں وہیں پر کھڑے ہو کر زور سے چیکھ لگایا اور جلدی سے وہاں سے پلٹ کر اپنے کمرے میں آیا میں جیسی بھاگ کر اپنے کمرے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ آتما یا وہ بھوت میرے ساتھ ساتھ میرے کمرے میں آ رہا ہے یعنی کہ میرا پیچھا کر رہا ہے وہ کمرے تک آیا اور پھر آنے کے بعد وہ باہر ہی کھڑا ہو گیا میں تو کمرے میں جا کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا میری سانس کی آواز اس سناٹے میں بلکل صاف مجھے سنائی دے رہی تھی بلکہ یوں کہیے کہ میرے دل کی دھڑکنے کی آواز بھی میں بلکل صاف سن پا رہا تھا اور محسوس کر پا رہا تھا میں اندر درا سمہ بیٹھا ہوا تھا کہ دوبارہ سے مجھے وہی آوازیں سنائی دینے لگی اور اب یوں لگ رہا تھا کہ جو میرے کمرے کے باجو میں پانی کی ٹاکی تھی اس میں کوئی ڈوب رہا ہے اور زوروں سے چیکھ کر اپنی جان کو بچانے کے لیے مدد مانگ رہا ہے میں جلدی سے باہر نکلنا چاہتا تھا لیکن باہر مجھے اپنی جان کا بھی خطرہ تھا دو پاچ منٹ کے بعد جب وہ آوازوں کا آنا بند ہوا تب میں نے دھیرے سے کمرہ کھولا اور کمرے کو کھول کر دیکھا کہ باہر بلکل شانت اور سناٹہ پسرا تھا باہر مجھے دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا اسی لیے میں دھیرے سے اٹھا اور اٹھ کر اپنے پاس میں جو پانی کی ٹاکی تھی وہاں گیا وہاں جا کر ٹاکی کو کھول کر دیکھا تو اندر کوئی بھی نہیں تھا پانی کا لیول بھی کافی کم تھا میں بہت گھبرائے ہوا تھا اس لیے میں ترنت ہی بھاگ کر اوپر ایک اس بیلڈنگ میں رہنے والے ٹیننٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانے لگا وہ لوگ بھی کافی زیادہ نیند میں تھے میں نے ان لوگوں کو بولا کہ میرے ساتھ ایسے ایسی گھٹنا ہے گھٹ رہی ہے انہوں نے کہا کہ گھبران کی کوئی بات نہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ صرف تمہارا وہم ہے مجھے اب یوں سمجھ میں آ رہا تھا ان لوگوں سے بات کر کے کہ شاید وہ بیلڈنگ کے سبھی ٹیننٹس جانتے ہیں کہ یہاں پر کچھ تو گڑ بڑی ہے میں نیچے اترا گیٹ کے پاس جا کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا وہاں اچھے تھنڈی ہوا چل رہی تھی لیکن اس کھاڑی کو دیکھ کر در بھی کافی زیادہ لگ رہا تھا پھر میں نے دیکھا کہ میرے کمرے کا جو دروازہ تھا وہ کھلا اور اس کمرے میں سے کوئی نکلا اور نکلتے ہی وہ اس اندھیرے میں کہیں گائب ہو گیا جیسا کہ مانو کوئی تھا ہی نہیں اس بات سے میں کافی زیادہ حیران تھا من تو یوں کر رہا تھا کہ اسی سمیں اس نوکری کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاؤ لیکن اتنی رات میں میں کہاں جاتا اگلی صبح ہوئی میں نے سبھی ٹیننٹ کے گھر پر جا کر ساری بات بتائی اور میں نے کہا کہ مجھے بس اب جانا ہے میں اور یہاں پر رک نہیں سکتا وہ لوگوں نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن اب میرا مند تھا ہی نہیں وہاں پر رکنے کا کیونکہ میں درا ہوا کافی زیادہ تھا پھر ایک آدمی اس میں سے آگے آیا اور وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ کو اگر ایسا ہے تو ہم لوگ آپ کی پغار بڑھا دیں گے میں نے اس سے کہا کہ پغار بڑھائیں گے اور پغار لوں گا تب نہ جب میں زندہ بچوں گا میں نے ان لوگوں کو بہت چلاتے ہوئے کہا کہ مجھے بتاؤ سچائی کیا ہے میں سچائی جاننا چاہتا ہوں پھر ان میں سے بتایا کہ تین سال پہلے ایک لڑکی یہاں پر رہتی تھی وہ دونوں ہی ہزبنڈ وائف تھے جب اسے یوں پتا چلا کہ اس کے ہزبنڈ کا کہیں باہر اور افیر ہے تو وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائی اور اسی پانی کی ٹاکی میں کوت کر اس نے جان دی دی اور جب اس کے ہزبنڈ کو یہ بات پتا چلی تو اس کے ہزبنڈ نے اس کھاڑی میں کوت کر سوسائٹ کر لیا تب سے کہا جاتا ہے کہ دو لوگوں کی آتما یہی پر بھٹکتی ہے میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ سب بات آپ لوگ مجھے پہلے بتا دیتے تو میں آپ لوگوں کے پاس نوکری کے لئے آتا ہی نہیں میں روتا ہوا وہاں سے اگلے دن نکل گیا اب میں اپنے دوست سے جا کر ملا میں نے اس سے کہا کہ گاؤ جانا ٹھیک نہیں ہوگا تو مجھے یہی پر کوئی دوسری نوکری دے پورا دن وہ وہی پر بیٹھ کر میرے ساتھ بٹایا اور وہ مجھے بھی سمجھانے لگا کہ دیکھ نوکری اس سمیں ملنا وہ بھی ایک دم ارجنٹ لی یہ مشکل ہے تو ایک کام کر مہی پر جا کر پورا مہینہ پورا کر لے سیلیری مل جائے گی تو پگار لے کر گھر چلے جانا گھر پر بھی حالت فائننشلی کافی زیادہ خراب تھی اس وجہ سے میں شام کے سمیں واپس وہی پر آیا میں نے ان سے کہا کہ میں یہاں پر نوکری کروں گا لیکن میری شرط ہے ان لوگوں نے کہا کہ کیا میں نے کہا میں نیچے نہیں رہوں گا جس کے بعد ان میں سے ایک آدمی کہا تو پھر آپ کہاں رہوں گے میں نے کہا کہ میں چھت پر رہ لوں گا اور رات میں میں چھت پر سونے کے لیے چلا گیا جب دوستو اس رات میں چھت پر سونے کے لیے گیا چھت پر کافی تھنڈی ہوا چل رہی تھی اور بہت اچھا بھی لگ رہا تھا میں نے یوں محسوس کیا جیسا کہ کوئی چھت پر اب گھومتا ہوا دکھائی دے رہا ہے میں تورنت اٹھا اور اپنے آس پاس دیکھا کوئی نہیں میں سمجھ گیا تھا کہ شاید اب پھر سے وہی آدمی مجھے پریشان کر رہی ہے میں جلدی جلدی چھت کا جا کر دروازہ کھول کر نیچے اترنے لگا لیکن چھت کے دروازے کو باہر سے کسی نے بند کر دیا تھا میں زوروں سے دروازہ پیٹ رہا تھا چیک رہا تھا چلا رہا تھا لیکن میری آواز وہاں پر کوئی نہیں سن رہا تھا اس کے بعد میں مجھے وہاں پر ایک عورت دکھائی دی جسے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ اس کی لاش سڑی گلی ہے کیونکہ جس ویش میں وہ میرے سامنے آئی تھی وہ دیکھ کر تو یوں ہی لگ رہا تھا اس کے شریر سے پانی ٹپک رہا تھا وہ میرے اگدم قریب آ کر کھڑی ہو گئی اور اس کے بعد اس نے مجھے زور سے دھکا مارا جس کے بعد میں کہیں دور جا کر گرا اور جہاں پر میں گرا وہاں پر جب میری آگ کھولی تو میں نے دیکھا کہ سر کے پاس ایک آدمی کھڑا ہے اور یہ وہی آدمی تھا جو کھاڑی کے پاس کھڑے ہو کر مجھے دونوں ہاتھوں کا اشارہ کر کے اپنے پاس بلا رہا تھا میں اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گیا میں جانتا تھا کہ برے سبے پر صرف بھگوان ہی ہے جو مجھے بچا سکتے ہیں میں اٹھا بھگوان کا نام لینا شروع کیا اور اس دروازے کے پاس جا کر دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا اس بار شاید نصیب نے میرا ساتھ دیا اور دروازہ کھول گیا میں بھاگتے ہوئے نیچے اترا نیچے اتر کر ایک ٹیننٹ کے پاس جا کر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ آج رات بس کیسے بھی مجھے آپ لوگ اپنے گھر پر رکا لیجئے میں رات میں وہیں پر رکا اور اگلے دن صبح ہوتے ہی میں سیدھا اپنے گاؤ کی ٹیننٹ پکڑ کر گاؤ کے لیے وہاں سے نکل گیا وہ کہاوت ہے نا کہ اگر ہم زندہ ہیں تو ہم کیسے نہ کیسے کوئی دوسرا کام ڈھونڈ لیں گے میں جب گھر پہ پہنچا تو گھر والوں نے بھی مجھ سے کہا کہ کیا ہوا نوکری نہیں لگی میں نے ان لوگوں کو یہ گھٹنا بتانا ٹھیک نہیں سمجھا اس لیے میں نے ان لوگوں سے کہا کہ نہیں ابھی کچھ دن تک میں یہیں رکوں گا دوبارہ نوکری کروں گا اور اس کے بعد سے لے کے آج تک میں ابھی کئی ساری بیلڈنگوں میں ووچمن کا کام کر کے چھوڑ چکا ہوں لیکن ویسی گھٹنا میرے ساتھ دوبارہ کبھی نہیں ہوئی تو دوستو اب بڑھتے ہیں ہماری اگلی کہانی کی اور دوستو ہماری اگلی کہانی ارجون کی ہے چلیں ان کی کہانی شروع کرتے ہیں میرا نام ارجون ہے اور میں آسام کا رہنے والا ہوں یہ کہانی میری خود کی ہے اور یہ ابھی کچھ سال پرانی ہی ہے جب میری عمر کچھ انیس سال کی تھی میں ایک میڈل کلاس فیملی سے بیلونگ کرتا ہوں اور ان دنوں کام کی تلاش میں تھا گھر کی حالت دیکھ کر مجھے کام کی سخت ضرورت تھی ہمارے ایریا میں کام ملنا بہت مشکل ہے بہت دن ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد مجھے ایک فیکٹری میں کام ملا لیکن سیلیری صرف دو سو روپیاں ملتی تھی وہ بھی پورے دین کی اور ڈیوٹی کا ٹائم بھی صبح کے آٹھ بجے سے رات کے گیارہ بارہ بجے تک کے تھا مطلب دین کا کچھ چودہ سے پندرہ گھنٹہ کام کرنا پڑتا تھا لیکن میرے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہونے کی وجہ سے میں مجبور تھا اور اسی لیے مجھے وہی کام کرنا پڑا پہلے کے کچھ دن مجھے وہی کام سمجھنے میں لگ گئے فیکٹری میں آئے رو مٹیریل کو لیور سے اپلوڈ کروانا اور رات کو زیادہ کام ہوتا تھا تو مجھے بارہ سے پہلے تو مانو چھٹی ملتی ہی نہیں تھی اور ہمارا جو مینیجر تھا وہ کافی زیادہ کھڑوس تھا وہ مجھے تھوڑی دیر بھی آرام سے نہیں بیٹھنے دیتا تھا اور میرا کام ختم ہونے کے بعد بھی وہ مجھ سے دوسرے کاموں کو لیتا تھا شاید یہی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ مجھے گھر آتے آتے کافی زیادہ رات ہو جاتی تھی مجھے وہ کام بلکل بھی پسند نہیں آتا تھا لیکن مجبوری میں کرنا پڑ رہا تھا ابھی مجھے ایک ہفتے ہوئے تھے کام کو جوائن کرے ہوئے کہ اس کے ایک دن کے بعد کچھ عجیب سا ہوا میں پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جہاں پر میں کام کرتا تھا وہ اکدم فیکٹری کے پیچھے کے حصے میں تھا جہاں پر زیادہ لوگوں کا آنا جانا نہیں رہتا تھا اور مشکل سے دو تین لیبر ہی ہوتے تھے جن میں سے ایک میں تھا اس دن شام کے ساتھ بجے تھے اور میرے ساتھ لیبر لوگ چائی پی نکلے جا رہے تھے مجھے بھی ساتھ بلانے لگے لیکن میرا من ٹھیک نہیں تھا کیونکہ کام کے پریشر سے میں کافی زیادہ پریشان تھا تو میں نے منع کر دیا وہ لوگ چلے گئے اور میں ائر فون لگا کے کچھ ویڈیوز دیکھنے لگا تب ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ فیکٹری کے پیچھے جہاں سامان اپلوڈ کرتے ہیں وہاں سے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی جیسے کی کوئی اپنی چپل زمین پر گھسڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہو میں سوچا کہ کوئی لیبر ہوگا تو میں نے دھیان نہیں دیا بیس منٹ بعد جب میں نے دیکھا کہ سارے لیبر لوگ چائے پی کے واپس آ رہے تھے تو میں نے پوچھا تم لوگ ابھی آئے ہو تو پیچھے کون چل رہا تھا یہ بات سن کر وہ باقی کے دونوں تینوں لیبر کے چہرے کے مانو رنگ ہی بدل گئے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تب ہی ان میں سے ایک نے بولا آپ کو اکیلے یہاں نہیں رکنا چاہئے تھا اور اگلی بار سے اگر ہم چائے پینے نکلے تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلنا یہ بات سن کر مجھے عجیب لگا اور پھر ان میں سے ایک نے کہا یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے اسی لیے کوئی یہاں اکیلے نہیں رہتا ہے آپ کو بھی یہاں پر اکیلے نہیں رہنا چاہئے تھا اس بار میں نے سوال کیا کہ کیوں یہاں اکیلے رہنے میں کیا پرابلم ہے تو وہ بولنے لگے یہاں پہ جو بندہ میرے سے پہلے کام کرتا تھا اس کو کسی کے ہونے کا محسوس ہوتا تھا جیسے کی کوئی چل رہا ہے جب اس کے سوا یہاں کوئی نہیں ہوتا تب بھی اسے یہی لگتا کہ کوئی تو اس کے آس پاس گھوم رہا ہے اور کبھی عجیب سی آواز بھی آتی جیسے کی کوئی فیکٹری کے مٹیریل کو انلوٹ کر رہا ہے ایک دن جب وہ یہاں کام کر رہا تھا اور سٹور روم میں کچھ دیکھنے کے لئے اندر گیا تو کسی نے پیچھے سے اس کا دروازہ بند کر دیا اور وہ اندر رہ گیا جب تک کہ ان میں سے کسی لیبر نے آ کر دروازہ نہیں کھولا اس کے ساتھ عجیب عجیب سی چیزیں ہونے لگی تھی جیسے کی اس کو کسی کے بلانے کی آواز آتی تھی کبھی اس کو لگتا کہ کوئی اس پہ نظر رکھ رہا ہے اس نے تو تنگ آ کر یہ کام ہی چھوڑ دیا اس کے بعد اور کچھ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی سب ہوا تو کوئی بھی یہ کام کے لئے زیادہ دن تک رک نہیں پاتا ہے اور لوگ کام چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو میں ان لیبر سے یہ پچھنے لگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کوئی تو وجہ ہوگی تو وہ لوگ بتانے لگے اس پوسٹ پہ جو آپ کر رہے ہو یہی پوسٹ پر ایک آدمی کام کیا کرتا تھا وہ اس کام کو چھ سال سے کر رہا تھا اس کی ایک پتنی تھی لیکن اس کا کسی اور عورت کے ساتھ بھی چکر تھا جب یہ بات اس کی پتنی کو پتا چلی تو اس نے خود کو آنگ لگا لیا اور وہ مر گئی اس بات کے بعد وہ انسان کچھ سہما سہما سا رہنے لگا اور لوگوں سے مانو ایک عجیب سی اس نے دوری بنا لی تھی جیسا کی اسے کسی کے ساتھ رہنا بلکل پسند نہیں تھا سبھی لوگوں سے الگ الگ رہتا تھا اور ایک دن صبح فیکٹری کے چوکیدار کو اس کی لاش فیکٹری کے پیچھے ایک پیڑ پر ملی اس نے خود کو فاسی لگا لی تھی لوگ کہتے ہیں کہ جب سے اس کی پتنی مری تھی تب سے وہ گھر میں نہیں رہ پا رہا تھا اس کے گھر سے رات کو رونے کی آوازیں آتی تھی وہ گھر میں سونے جاتا تو اس پہ برطن فیکے جاتے تھے وہ فیکٹری میں ہی سونے لگا تھا لیکن ایک دن اس نے بھی سوسائٹ کر لیا اس کے مرنے کے بعد سے ہی چوکیدار کا کہنا تھا کہ اسے بھی رات کو عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ کبھی ایسا لگتا کبھی اس کا ٹوچ ایک دم سے گھوم ہو جاتا یا پھر مانو ٹوچ کی لائٹ اپنے آپ بن چالو ہونے لگ جاتی اور رات کو جب بھی اس کو نیند آتی تو اسے ایسا لگتا کہ کوئی بھاری سی چیز اس کی چھاتی پر بیٹھ گئی ہے اس کے چلتے ہوئے اس نے بھی کام چھوڑ دیا یہ سب سن کر تو مانو میں بہت گھبرا گیا اور اس دن کام ختم کر کے گھر کو چلا آیا پچھلے دن بھی جب کام سے واپس آیا تو میں بہت تھک گیا تھا تو کھانا کھا کے سو گیا اور رات کو ایک بھیانک سپنا دیکھا میں نے دیکھا کی کوئی ایک رسی لے کر ہماری فیکٹری کے پیچھے والے پیڑ پر خود کو فاسی لگانے کی کوشش کر رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ رسی اس نے فسال ہی اپنے گلے میں اور اس کے دونوں ٹانگ مانو ہوا میں تھی اور پھر وہ ایک سر کٹے مرگے کی طرح فڑ فڑانے لگا تھوڑی دیر کے بعد وہ اگدم سے رک گیا تبھی مجھے میری چھاتی پر کچھ بھاری سا محسوس ہوا اور اگدم سے میری نیند کھل گئی یہ سپنا اتنا عجیب تھا کہ میں ڈر گیا اگلے دن رات کے نو بجے تھے میں اپنے کام میں بیزی تھا اور اچانک سے لائٹ چلے گئی تو میں نے اپنے موبائل کا فلیش لائٹ آن کیا اور جنریٹر روم جانے لگا فیکٹری میں یہ دیکھنے لگا تو میں ہی جا کے دیکھ لیتا ہوں میں روم میں گھستے ہی ساتھ مانو ایسا محسوس کرنے لگا کہ کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا اس کے بعد میں اتنا ڈر گیا کہ میں بینا کچھ سوچے وہاں سے بھاگنے لگا تبھی روم کا جو دروازہ تھا وہ خود ہی بند ہو گیا اور میں اندر سے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن مانو ایسا لگ رہا تھا کہ دروازہ کسی نے باہر سے لوک کر دیا ہے ڈر کے مارے میں کاپ رہا تھا میں موبائل کا فلیش لائٹ اٹھا کر پورے روم میں دیکھنے لگا پر وہاں کچھ نہیں دیکھا تو مجھے تھوڑا سا شانتی محسوس ہونے لگی اور پھر میں دوبارہ جنریٹے سٹارٹ کرنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ ایسا لگا کوئی اب بھی میرے پیچھے سے نکلا ہے میں گھوم کے دیکھا کہ اس سے پہلے مجھے کسی نے دھکا مار کے گرا دیا اور میرے ہاتھ سے وہ موبائل بھی گر گیا تھا مجھے اندھیرے میں کچھ اب نہیں دیکھ رہا تھا میں ڈر کے مارے چلانے لگا کوئی میری مدد کرو کوئی تو آ کے دروازہ کھولو مجھے بچاؤ اتنے میں مجھے ایک سایہ دکھا ایک آدمی کا وہ بھی روم کے کونے میں کھڑا میری اور ہی دیکھ رہا تھا سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ موبائل گرنے کے بعد فلیش لائٹ اپنے آپ بند ہو چکی تھی لیکن شاید ہو سکتا ہے وہ سایہ کو دیکھنے کے لیے ہی میرے موبائل کی لائٹ اپنے آپ چالو ہو گئی اور اسی میں وہ سایہ دکھا وہ دوڑ کے میری طرف آیا اور میری ایک ٹنگ پکڑ کے مجھے زمین پر ہی گھسیٹ کے جنریٹر کے پاس لے گیا اور ادھر رکھا ہوا ڈیزل کا کین اٹھا کر پورا میرے اوپر ڈال دیا میں اتنا ڈر گیا تھا کہ میں بے ہوش ہو گیا اور جب مجھے ہوش آیا تو میرے سامنے تینوں لیبر کھڑے تھے مجھے دیکھ کر ایک نے کہا آج تمہاری قسمت اچھی ہے جو ہم صحیح سمیں پر آ گئے ورنہ پتا نہیں کیا ہوتا مجھے اس کے بعد چار دن تک بکھار رہا اور میں نے وہ کام بھی چھوڑ دیا اس کے بعد مجھے کہیں راتوں تک وہ دراؤنے سپنے آتے رہے لیکن ابھی سب ٹھیک ہے کبھی کبھی یہ بات یاد آتی ہے تو میں آج بھی ڈر جاتا ہوں کیونکہ یہ کہانی نہیں یہ سچ میں میرے ساتھ گھٹی ہوئی ایک گھٹنا ہے تو دوستو یہ تھی ارجون جی کی کہانی اور ساتھی ساتھ ہماری ساری گھٹنا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ساری گھٹنا ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگے دوستو ان میں سے جو بھی کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہے اس کے بارے میں نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھنا مت بھولنا اور ہاں دوستو چینل پر نئے ہو تو بینا سبسکرائب کیے مت جانا ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں